بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملک محمد جلیل آوان مرکزی صدر آوان اتحاد پاکستان اس عید کے پرمسرت موقع پر میں تمام عالم اسلام پاکستان میں بسنے والے تمام بھائیوں بیرون ممالک بسنے والے تمام میرے پاکستانی بھائیوں پاکستان کی مصلح افواج کی تمام جوانوں کو جو اس رحدوں پر آج بھی اپنے فرائز منصبی ادا کر رہے ہیں ان کو اور ان تمام بھائیوں کو جو اقلیتہ میں شمار کی جاتے ہیں اپنی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خصوصاً میں اپنی عوان عوان قوم کو اس پسرت موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوان اتحاد پاکستان انشاءاللہ ملک کی سالمیت اور مصلح افواج اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے اور جب بھی اہل وطن کو عوان قوم کی ضرورت محسوس ہوئی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ عوان قوم ملک و ملک کھڑی رہے گی میں تمام عوان بھائیوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوان اتحاد پاکستان جس کے قیام کا مقصد اپنی قوم کے فلاح بہبود ترقیوں کامرانی اور قوم کو اکٹھے کرنے کا مشن ہے اور انشاءاللہ اس مشن کے لیے میرے ساتھ عوان اتحاد پاکستان کی پوریٹی کھڑی ہے اور ہم صرف آپ عوان قوم اپنی عوان قوم کے لیے اس کی خدمت کے لیے کوش آئیں انشاءاللہ بہت جلد عوان قوم کو عید کی اس پسرت موقع کے بعد انشاءاللہ میں پوری عوان قوم کے پاس آذر ہوں گا اور اپنے بھائیوں کو جک جا اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلا ہوں گا آپ کا بھائی آپ کا دوست ملک جلیل عوان مرکز صدر عوان اتحاد پاکستان